اچھا بھئی دیکھئے بھئی کتاب پر گزشتہ سبق میں شارخ نے آپ کو بتلایا تھا کہ علامت افتازانی نے اپنے کتاب کو بسم اللہ کے بعد الحمدللہ کے ساتھ شروع کیا دو وجہ سے ایک تو قرآن کا اتباع کرتے ہوئے اور دوسرا حضور علیہ السلام کی حدیث کی پیروی کرتے ہوئے کہ حدیث پر عمل ہو جائے اس پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی جیسے حدیث بسم اللہ کے بارے میں آتی ہے ایسے ہی الحمدللہ کے بارے میں بھی آتی ہے تو اگر ایک حدیث پر عمل کیا رہے تو دوسری پر عمل نہیں ہو سکتا تو مصنف نے اگر ایک حدیث پر عمل کیا ہے یعنی بسم اللہ والی حدیث پر عمل کیا اور بسم اللہ کو شروع میں لے آئے تو دوسری حدیث پر عمل نہ ہو سکا کیونکہ الحمدللہ تو شروع میں نہ آئی وہ تو بسم اللہ کے بعد آگئی تو ان دونوں کے درمیان تطبیق کیسے کی جائے گی توفیق کیسے کی جائے گی یعنی بظاہر ان دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ معلوم ہو رہا ہے اس ٹکراؤ کو کیسے ختم کیا جائے گا تو شارح نے آپ کو تین جوابات دیئے تھے اور بتلایا تھا کہ دیکھئے وہ ابتداء تین قسم پر ہے ایک ابتداء حقیقی ہے ایک ابتداء عرفی ہے اور ایک ابتداء اضافی ہے ابتداء حقیقی نام سے ہی پتا چر رہا ہے جو حقیقتا جس سے ابتداء ہو جب سب سے شروع میں آئے اس سے پہلے کچھ بھی نہ ہو اور ابتداء اضافی اضافت سے ہے اضافت کا کیا معنی ہے نسبت جو بعض کی نسبت سے شروع میں ہو باقیوں کی نسبت سے چاہے شروع میں ہو یا نہ ہو اور تیسرا ہے ابتداء عرفی یعنی عرف کا معنی میں نے بتلایا تھا عادت بھئی طریقہ اور عادت عام لوگوں کی جو عادت اور جو ان کا طریقہ ہے اس کو عرف کہتے ہیں بھئی فقہ کے مسائل میں جگہ جگہ اس کا ذکر آئے گا بھئی تو تیسرے ابتداء عرفی تھی جس کو عام لوگ کی عادت میں طریقے میں اس کو ابتداء کہا جاتا ہو اور آپ جانتے ہیں عام لوگوں کے اندر شروع کا سارا حصہ کیا کہلاتا ہے اس کو شروع ہی کہا جاتا ہے اگرچہ اس سے پہلے کئی چیزیں بھی گزر جائے جب تک وہ مقصد سے پہلے پہلے ہے تو اس سارے کو کیا کہہ دیتے ہیں شروع کہتے ہیں میں نے مثال ذکر کی تھی کہ کئی دن سے آپ کا سبق چل رہا ہو آٹھ دس دن بھی گزر گئے ہوں کوئی آپ سے پوچھتا ہے کتنی کتاب ہوئی آپ کی تو آپ کہتے ہیں ابھی تو ہم شروع میں ہی ہیں کہتے ہیں یا نہیں کہتے تو یہ سارے کو شروع ہی شمار کیا جاتا ہے تو جو مقصد سے یعنی پہلے ہے سارا آغاز میں یہ سارا شروع ہے تو ابتداء گویا تین قسم کی ہو گئی حقیقی اضافی اور غرفی اور پھر جواب دیا تھا کہ بسم اللہ ولی جو حدیث ہے ہم اس کو محمول کرتے ہیں ابتداء حقیقی پر وہاں جو حدیث میں آیا نا لم یبدع فیہی تو وہاں جو ابتداء کا ذکر آ رہا ہے وہاں کونسی ابتداء مراد ہے ابتداء حقیقی مراد ہے اور جو الحمدللہ ولی حدیث میں لم یبدع یعنی ابتداء کا جو ذکر آ رہا ہے اس سے ہم مراد لیتے ہیں ابتداء اضافی ابتداء تو دیکھا اب دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ ختم ہو گیا ٹکراؤ اس لیے معلوم ہو رہا تھا کہ یوں لگتا تھا ایک سے بھی ابتداء حقیقی مراد ہے دوسرے سے بھی ابتداء حقیقی لیکن ہم نے بتا دیئے ایک میں ابتداء سے مراد کیا ہے ابتداء حقیقی دوسری میں کیا مراد ہے ابتداء اضافی تو دونوں میں ٹکراؤ ہے ہی نہیں بات سمجھ میں آگئی بھئی تو دونوں پر عمل ہو رہا ہے اور الحمدللہ میں اضافتن ابتداء ہے باقی ساری کتاب کی نسبت سے کیا ہے ابتداء ہے تو دونوں پر عمل ہو گیا یعنی ٹکراؤ ختم ہو گیا یا دوسری صورت یہ کہ بسم اللہ والی حدیث کو ہم محمول کرتے ہیں ابتداء حقیقی پر ہی جبکہ الحمدللہ والی حدیث کو ہم محمول کرتے ہیں ابتداء عرفی پر بھئی تو دیکھو اب بھی اشکال ختم ہو گیا ابتداء حدیثوں میں تطبیق آ گئی تعارض ختم ہو گیا پتا چلا بسم اللہ والی حدیث میں کونسی ابتداء مراد ابتداء حقیقی اور الحمدللہ والی حدیث میں ابتداء عرفی مراد ہے تو دونوں میں ٹکراؤ ہے یا نہیں دونوں پر اس وقت عمل ہو رہا ہے بسم اللہ بالکل آغاز میں ہے اور الحمدللہ جس کو عرف میں ابتداء ہی کہتے ہیں تو دونوں پر عمل ہو گیا بھئی سورہ سمجھ میں آ گئی اور تیسرا جواب یہ دیا تھا کہ دونوں سے ابتداء عرفی مراد ہے ابتداء عرفی تو عرف میں جو شروع میں آئے چاہے اس سے پہلے کچھ اور ہو یا کچھ اور نہ ہو مقصود وغیرہ سے کتاب کے مسائل سے جو پہلے آ جائے وہ سارے کو شروع کہتے ہیں تو بسم اللہ بھی شروع میں ہے اور الحمدللہ بھی شروع ہی میں ہے تو دیکھئے تعارض نہ رہا بھئی جواب ہو گیا تو تین جوابات دیئے بھئی تین جوابات اس کے بعد حمد کی بحث آئی تھی بھئی حمد کی اور آپ نے پڑھا تھا کہ الحمد وثناء باللسانی علی الجمیلی الاختیاری نعمتن کانعو غیرہ کہ حمد جو ہے وہ زبان سے تعریف کرنا ہے کس پر؟ علی الجمیلی اے علی الوصف الجمیلی کس پر؟ کسی؟ اچھے وصف پر الاختیاری یہ وصف کیسا ہو؟ اختیاری ہو اپنے اختیار سے ہو نعمتن کانعو غیرہا چاہے وہ نعمت ہو یا نعمت نہ ہو یعنی انعام و احسان ہو یا انعام و احسان نہ ہو وصف بھئی تو یہ حمد ہے تو بتلایا حمد کے اندر حمد کے اندر کتنی قیدیں معتبر ہیں تو حمد میں کتنی قیدیں آگئیں؟ چار چیزیں آگئیں نمبر ایک کیا کہ تاریخ کس سے ہو؟ زبان سے ہو دوسرا اچھے وصف پر ہو تیسرا اختیاری ہو اور چوتھا انعام ہو یا انعام نہ ہو انعام ہو یا نہ ہو اس کو تو بے شک رہنے ہی دیں نکال ہی دیں کیونکہ انعام ہو وہ بھی صورتہ ہے انعام نہ ہو وہ بھی اس میں داخل ہے تو ذکر ہی نہ کرو ذکر نہ کرو گے تو بھی دونوں صورتیں داخل ہو جائیں گی بھئی اختیاری کی قید لگائی نہ تو کیا نکل گیا؟ غیر اختیاری نکل گیا اختیاری کی قید لگائی تو جب آپ قید ہی نہیں لگائیں گے تو کوئی چیز نکلے گی بھی نہیں نعمتن او غیر نعمتن نعمتن کان او غیرہا غیر نعمتن تو گویا یوں سمجھو آسان لفظوں میں یوں سمجھو کہ حامد میں تین قیدیں ہیں بس تین قیدیں ہیں کیا زبان سے تعریف ہو اور اچھے وصف پر ہو اور اختیاری ہو اور اختیاری ہونا چاہیے وہ تو تین قیدیں ہیں چوتھی قید نعمتن او غیر نعمتن اس کی ضرورت ہی نہیں ہے دونوں صورتوں میں چاہیے نعمت ہو یا نہ ہو دونوں کس میں آگئے وہ حامد کے اندر آگئے اور مدہ آپ نے پڑا تھا حُوَسْتَنَعُ بِاللِّسَانِ عَلَلْجَمِيلِ عَلَلْجَمِيلِ نعمتن کان او غیرہا یہاں سے بھی بے شک نعمتن کان او غیرہا کو ختم کر دیں کیونکہ دونوں داخل ہیں اس کے اندر بھئی تو گویا مدہ کے اندر صرف دو قیدیں آگئیں کون کون سی زبان سے ہو اور دوسرا اچھے وصف پر ہو بس اختیاری ہو یا غیر اختیاری کوئی بات نہیں جونوں صورتیں داخل ہیں نعمت کے مقابلے میں ہو یا غیر ہے نعمت کے مقابلے میں دونوں اس میں داخل ہیں بھئی صورت سمجھ میں آگئے تیسرا آپ نے آخر میں پڑا تھا شکر کے بارے میں شکر آپ نے پڑا کہ شکر زبان سے بھی ہو سکتا ہے شکر دل سے بھی ہو سکتا ہے اور شکر اعزاء سے بھی ہو سکتا ہے ہاتھ پاؤں وغیرہ سے پڑی تو اسی لئے وہاں سانا کا لفظ نہیں لائے بلکہ وہاں فعل لے کر آئے کیا لے کر آئے تاکہ یہ فعل لسان زبان سے جو تعریف کریں وہ کیا ہوا فعل لسان یعنی وہ سانا سانا کو بھی یہ شامل ہو جائے دل کے فعل کو بھی شامل ہو جائے اور اعزاء کے فعل کو بھی شامل اسی لئے وہاں سانا کا لفظ نہیں لائے کیونکہ سانا کہتے پھر تو صرف زبان سے سانا ہوتی ہے بھئی تو وہاں فعل کا لفظ لائے تو شکر ہمیشہ یاد رکھو انعام کے مقابلے میں ہوتا ہے کسی نے آپ کے ساتھ اچھائی کی اور آپ بدلے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اس کا اکرام کرتے ہیں اس کی عزت کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں یہ سارا شکر میں داخل ہے کیونکہ یہ سارا کس کے مقابلے میں آ رہا ہے انعام اور احسان کے مقابلے میں آ رہا ہے اور پھر یہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے دل سے بھی ہو سکتا ہے اور اعزاء سے بھی زبان سے کیسے شکر ہوگا کہ آپ اس شخص کی تعریف کر دیں کہ وہ بڑا اچھا آدمی ہے اور یا آپ نے ویسے تعریف کی یا اس نے احسان کیا تھا لہذا معلوم ہوا یہ شکر ہے اور ہاں حامد ہے یا نہیں زید بڑا سخی آدمی ہے بڑا اچھا آدمی ہے یہ کیا ہے حامد بھی ہے کیونکہ زبان سے کر رہے ہیں اور اچھے وصف پر کر رہے ہیں اور وصف بھی کیسا ہے اختیاری وصف ہے اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا اپنے اختیار سے احسان کیا ہے تو یہ حامد بھی ہے اور مدہ بھی ہے یا نہیں مدہ بھی ہے کیونکہ مدہ میں تو صرف دو شرطیں تھی کیا زبان سے ہو اور دوسرا اچھے وصف پر ہو تو یہ بھی زبان سے اور اچھے وصف پر ہے ہاں لیکن شکر جو ہے وہ دل سے بھی ہو سکتا ہے جبکہ حمد اور مدہ دل سے نہیں ہو سکتے اس میں سنہ ضروری ہے یعنی زبان سے ضروری ہے تو شکر دل سے بھی ہو سکتا ہے دل سے شکر کا کیا معنی ہے کہ اس شخص کے بارے میں اس ذات کے بارے میں آپ کے دل میں اچھا اعتقاد آئے کہ وہ اچھا ہے نیک ہے سخی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ دل کا شکر ہوا فعل قلب ہوا فعل قلب اور شکر اعزاں و جوارح سے بھی ہو سکتا ہے مثلا زید نے آپ کے ساتھ احسان کیا تھا تو آپ کیا کرتے ہیں زید کی خدمت کر دیتے ہیں زید کی کچھ خدمت کر دیتے ہیں اور اس کا کوئی کام وغیرہ کر دیتے ہیں تو آپ اس زید کی خدمت وغیرہ کر دیتے ہیں دیکھئے اب یہ خدمت اس سے زید کی تعظیم کا پتا چل رہا ہے دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ آپ زید کی خدمت کر رہے ہیں تو دیکھو پتا چلا آپ زید کی تعظیم کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو کوئی زید کا ایسا کام وغیرہ کریں جس سے زید کی تعظیم پر دلالت ہو جائے تو یہ شکر ہے جوارح کے ساتھ یعنی اعزا ارکان ارکان اور جوارح کا ایک معنی ارکان اعزا جوارح تینوں کا ایک معنی سب اعزا کو کہتے ہیں تو دیکھو آپ نے کیا کیا اعزا کے ساتھ زید کی خدمت کی جس سے زید کی تعظیم پر کیا ہوئی دلالت ہو گئی سمجھ میں آئی بھا مثلا زید بیٹھا ہوا تھا آپ نے اس کے پاؤں دبانا شروع کر دیئے کیا اس میں تعظیم ہے یا نہیں دیکھنے والوں کو پتا چل رہے ہیں اب زید کی کیا کر رہے ہیں تعظیم اور تقریم کر رہے ہیں اور کس کے مقابلے میں احسان کے مقابلے میں تو لہٰذا یہ کیا ہے شکر ہے اور نہ دیکھو اس میں آپ نے زبان سے کچھ کہا نہ اس میں قلب کا کوئی دخل ہے بلکہ ہاتھوں کے ساتھ آپ اس کو کیا کر رہے ہیں اس کے پاؤں کو دبا رہے ہیں تو یہ کیا ہے شکر 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 اعزا ہے بھئی اعزا کے ساتھ فعل اعزا ہے بھئی تو لہٰذا معلوم ہوا حمد جو ہے وہ صرف زبان سے ہو سکتی ہے تو جس سے حمد ہوگی جس سے کوئی چیز آدھا کی جائے اس کو مورد کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مورد یاد رہے گا لفظ بھئی کیا کہتے ہیں مورد یعنی جس سے کوئی چیز وارد ہو بھئی آئے بھئی تو حمد کا مورد کیا ہے زبان حمد کس سے ادا ہوتی ہے زبان سے تو جس سے ادایگی ہو اس کو مورد کہتے ہیں ورود کی جگہ ظرف کا سیغہ ہے تو حمد کی ادایگی کس سے ہوتی ہے ادھر دیکھئے بھئی حمد کی ادایگی کس سے ہوتی ہے تو یوں کہا حمد کا مورد کیا ہے زبان ہے اچھا مدہ کا مورد کیا ہے زبان ہے اور شکر کا مورد کیا ہے شکر کس سے عادہ ہوتا ہے زبان سے بھی اور دل سے بھی اور ارعازہ سے بھی تو معلوم ہوا شکر مورد کے اعتبار سے شکر عام ہے اور حمد اور مدہ خاص ہیں کیونکہ شکر کے مورد کیا کیا چیزیں ہیں زبان بھی ہے اور زبان بھی ہے قلب بھی ہے اور عذاب بھی ہیں تینوں سے شکر عدا ہو سکتا ہے تو معورد کے اعتبار سے شکر کیا ہے عام ہے اور حمد اور مدہ کیا ہیں خاص ہیں توجہ ہے معورد کے اعتبار سے شکر کیا ہے عام ہے اس میں عموم ہے تین چیزوں سے ہو سکتا ہے لیکن حمد اور مدہ خاص ہیں وہ صرف زبان سے ہی ہوں گے بھئی جبکہ متعلق کے اعتبار سے متعلق کے اعتبار سے حمد اور مدہ عام ہیں متعلق یعنی جس کے مقابلے میں آئے بھئی جس کے مقابلے میں یا حمد یا مدہ آئے اور آپ پڑھ چکے کہ حمد اور مدہ یہ عمام کے مقابلے میں بھی ہو سکتے ہیں اور عمام کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں حمد بھی اور مدہ بھی تم معلوم ہے ان کا متعلق عام ہے دونوں چیزیں ہیں اور شکر صرف کس کے مقابلے میں آئے گا عمام کے مقابلے میں آئے گا بغیر عمام کے وہ شکر نہیں کہلائے گا تو شکر کا متعلق شکر متعلق کے اعتبار سے خاص اور حمد اور مدہ متعلق کے اعتبار سے عام توجہ ہے تو معورد کے اعتبار سے کون عام اور کون خاص شکر عام شکر عام اور حمد اور مدہ خاص اور متعلق کے اعتبار سے کون عام اور کون خاص شکر خاص اور حمد اور مدہ عام ہیں بات سمجھ میں آگئی بھئی اور پھر ان میں آپس میں نسبتیں بھی دیکھ لو بھئی نسبتیں دیکھ لو حمد اور مدہ ان دونوں میں کیا فرق ہے صرف اختیاری اور غیر اختیاری کا فرق ہے حمد ہمیشہ اختیاری وصف پر ہوگی جبکہ مدہ اختیاری پر بھی ہو سکتی ہے اور غیر اختیاری معلوم ہوا حمد خاص ہے صرف اختیاری پر ہے اور مدہ کیا ہے عام ہے چاہے اختیاری پر ہو چاہے غیر اختیاری پر ہو تو ان دونوں میں عموم و خصوص متلق کی نسبت ہے آپ پڑ چکے بھئی عموم و خصوص متلق یاد ہے یا بھول گئے بھئی عموم و خصوص متلق کسے کہتے ہیں کہ پہلی کلی دوسری کلی کے ہر فرق پر صادق آئے لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرق پر صادق نہ آئے نہ آئے بھئی آپ پڑ چکے دوبارہ سن لیں آپ نے پڑا کہ کوئی سی دو کلیاں لے لیں کلی جس کسیرین پر بولی جائے تو اس میں ان میں چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ضرور ہوگی یا ان میں تصاوی کی نسبت ہوگی یا تباین کی نسبت ہوگی یا عموم و خصوص متلق کی نسبت ہوگی یا عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی بات سمجھ میں آرہی ہے تصاوی کسے کہتے تھے تصاوی نام سے پتا چل رہا ہے برابر باہم ایک دوسرے کے برابر ہونا یعنی ایک کلی جس پر صادق آ رہی ہے دوسری کلی بھی اس پر صادق آ رہی ہے دونوں برابر ہیں تصاوی کے پہلی کلی دوسری کلی کے ہر فرق پر صادق آئے اور دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرق پر صادق آئے یا یوں کہیں پہلی کلی جس جس پر صادق آئے دوسری کلی بھی اس پر صادق آئے جیسے دیکھو انسان اور ناتق بھئی انسان اور جو بھی انسان ہے وہ کیا ہے ناتق ہے اور جو بھی ناتق ہے وہ کیا ہے انسان ہے دیکھا دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں دنیا میں کوئی ایسی چیز آپ کے نہیں ملے گی جو ناتق تو ہو لیکن انسان نہ ہو تو یہ ہے تساوی اور ایک ہے تبایون کہ پہلی کلی دوسری کے کسی فرق پر صادق نہ آئے اور دوسری پہلی کے کسی فرق پر صادق نہ آئے جیسے انسان اور پتھر کوئی انسان پتھر نہیں اور کوئی پتھر انسان نہیں تو دونوں کہیں بھی جمع نہیں ہوتے کہ ایک ہی چیز انسان بھی ہو اور پتھر بھی ہو ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے تو یہ ہے تبایون کی نسبت بھئی کیا ہے تبایون اور ایک ہے عموم و خصوص مطلق عموم و خصوص مطلق یہ ہے کہ پہلی کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے لیکن دوسری کلی پہلی کے ہر فرد پر صادق نہ آئے اور اس کی مثال آپ نے پڑی تھی انسان اور حیوان جو بھی انسان ہے وہ حیوان ضرور ہے لیکن جو بھی حیوان ہو وہ انسان نہیں ہوگا بعض حیوان انسان ہیں اور بعض نہیں تو ان دو میں کونسے نسبت عموم و خصوص مطلق دیکھو یہ جو عموم و خصوص مطلق ہوتا ہے نا اس میں ایک کلی بڑی ہوتی ہے ایک چھوٹی اور چھوٹی کلی اسی کے اندر داخل ہوتی ہے انسان کس کے اندر داخل ہے حیوان کے اندر ہی داخل ہے جب آپ حیوان شمار کریں گے انسان بھی اس کے اندر آ جائیں گے سورہ سمجھ میں آگئی تو ان میں کونسے نسبت جب ایک کلی بڑی ہو اور ایک چھوٹی ہے جو اسی کے اندر داخل ہے تو یہ کونسے نسبت ہوتی ہے عموم و خصوص مطلق اور چوتھی نسبت ہے عموم و خصوص من وجہ کہ جس میں جس میں ایک کلی پہلی کے بعض افراد پر صادق آئے بعض پر صادق نہ آئے اور دوسری کلی پہلی کے بعض افراد پر صادق آئے اور بعض پر صادق نہ آئے اور یاد رکھو یہاں پر پھر تین قسم کی چیزیں بن جاتی ہیں کتنے قسم کی تین چیزیں ایک قسم وہ جس میں صرف پہلی کلی ہوگی دوسری نہیں دوسری وہ جس میں صرف دوسری کلی ہوگی پہلی نہیں اور تیسری وہ چیز جہاں دونوں جمع ہو رہی ہیں جس میں دونوں کیا ہیں جمع ہو رہی ہیں جیسے حیوان اور عبیض آپ نے پڑا تھا حیوان اور عبیض دیکھو بعض چیزیں حیوان ہوں گی لیکن عبیض نہیں ہوں گی جیسے کالی بھینس حیوان تو ہے لیکن سفید نہیں ہے اسی طرح بعض چیزیں سفید ہوں گی لیکن حیوان نہیں جیسے سفید دیوار سفید چادر سفید کپڑا سورہ سمجھ میں آگئے یہ سفید تو ہے لیکن حیوان نہیں اور بعض جگہ یہ دونوں اکٹھی ہو جائیں گی کہ حیوان بھی ہوگا اور عبیض بھی ہوگا جیسے سفید بتخ تو وہ حیوان بھی ہے اور سفید بھی ہے تو یہ عموم و خصوص من وجہ کے اندر تین مادے ہوتے ہیں کتنے مادے یعنی تین قسم کی چیزیں بن جاتی ہیں تین مادے ہوتے ہیں دو افتراق والے مادے ہوتے ہیں جہاں دونوں الگ الگ ہوتے ہیں ایک میں ایک کلی ہے دوسرے میں دوسری اور ایک اجتماع والا مادہ ہے جہاں دونوں کیا ہو رہے ہیں اکٹھے ہو رہے ہیں اچھی طرح بات سمجھ میں آگئی تو دو کلیوں میں کتنی نسبتیں ہو سکتی ہیں چار نمبر ایک تساوی نمبر دو تبایون نمبر تین عموم و خصوص مطلق اور نمبر چار عموم و خصوص من وجہ اب آئیے بھئی یہاں ہم نے پڑھا حمد مدہ اور شکر تو ان میں ہم نسبتیں دیکھ لیتے ہیں حمد اور مدہ حمد اور مدہ اس میں کون سے نسبت ہے بھئی حمد کیا ہوگی اختیاری اور مدہ کیا ہوگی اختیاری بھی ہو سکتی ہے اور غیرے ادھر دیکھو جب مدہ اختیاری بھی ہو سکتی ہے اور غیرے تو اختیاری ہوئی تو وہ کیا ہوئی حمد بھی ہوئی تو حمد اسی کے اندر آگئی یا نہیں آگئی مدہ کے اندر ہی حمد بھی آگئی کیونکہ مدہ کے دو صورتیں بن گئیں کبھی اختیاری ہوگی کبھی وہ وصف اختیاری ہوگا کبھی غیرے جب اختیاری ہوگا تو اسی کو حمد بھی تو کہتے ہیں تو حمد کس کے اندر داخل ہے مدہ کے اندر ہی داخل ہے تو مدہ کا دائرہ وسی اس میں اختیاری وصف بھی داخل غیر اختیاری بھی داخل جبکہ حمد کے اندر صرف کونسا وصف داخل اختیاری صرف داخل ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو جب تعلم ہوا حمد کا مدہ کا دائرہ وسی اور حمد کا دائرہ تن یہ یوں کو حمد مدہ ہی کے اندر داخل ہے حمد کیا ہے مدہ ہی کے اندر داخل ہے تو جب حمد مدہ ہی کے اندر داخل ہے معلوم ہوا ایک کلی بڑی ہے ایک چھوٹی ہے جو اسی کے اندر داخل ہے اور جہاں بھی ایسا ہو وہاں کونسے نسبت ہوتی تھی عموم و خصوص جیسے انسان اور حیوان وہاں کونسے نسبت تھی عموم و خصوص متلق کی نسبت تھی تو یہاں بھی عموم و خصوص متلق کی نسبت ہے دونوں کے اندر پھر دیکھ لو مثال سے اور بات واضح ہو جائے گی میں نے زید کی تعریف کی کس پر اس کے سخاوت پر تو یہ کیا ہے حمد ہے اور مدہ بھی ہے یا نہیں مدہ بھی ہے اور میں نے زید کی تعریف کی اس کے حسن و جمال پر یہ حمد ہے نہیں کیونکہ یہ اختیاری نہیں یہ تو اللہ نے حسن دیا ہے اور مدہ ہے دیکھا تو دیکھو میں نے دو قسم کی تعریفیں کی زید کی اور ان دو میں سے دونوں مدہ ہیں سخاوت پر تعریف وہ بھی مدہ اور حسن و جمال پر تعریف وہ بھی مدہ لیکن ان دو میں سے ایک حمد ہے ایک حمد نہیں سخاوت پر جو تعریف کی وہ حمد ہے اور جو حسن و جمال پر کی وہ حمد تو دیکھا مدہ کے اندر دونوں صورتیں آ گئیں معلوم ہوا مدہ کا دائرہ وسیع ہے اس میں اختیاری آفصاف بھی داخل اور غیر اختیاری بھی داخل ہو گئے جبکہ حمد کا دائرہ تانگ ہوا تو حمد اسی کے اندر آ گئی حمد کیا آ گئی اس کے اندر دو صورتیں تھیں اختیاری بھی اور غیر اختیاری ہی کو کیا کہتے ہیں حمد بھی کہتے ہیں تو حمد اسی کے اندر آ گئی تو گویا حمد چھوٹی کلی ہوئی اور مدہ کیا ہوئی بڑے کلی اور چھوٹی اسی کے اندر داخل ہے تو اس صورت میں یہ جو دونوں میں نسبت ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے عموم و خصوص متلق کہلاتی ہے کہ جس میں ایک کلی دوسری کلی کے ہر فرق پر صادق آئے جو بھی حمد ہے وہ کیا ہے مدہ ہے دیکھا ایک کلی دوسری کے ہر فرق پر صادق لیکن دوسری کلی پہلی کے ہر فرق پر صادق نہیں جو بھی مدہ ہے وہ حمد نہیں ہے باز ہے باز نہیں تو دوسری کلی پہلی کے ہر فرق پر صادق نہیں آرہی باز پر صادق آرہی ہے باز پر صادق نہیں آرہی اچھی طرح باز سمجھ میں آگئے اور شکر کے ساتھ دیکھیں ان کو ذرا شکر کے ساتھ ان کی کیا نسبت ہے تو شکر میں دیکھیں شکر میں کیا تھا شکر کیا تھا شکر وہ زبان قلب اور آزاد تینوں سے ہو سکتا ہے جبکہ حمد اور مدہ صرف کس سے ہیں وہ صرف زبان سے ہوتی ہیں صرف زبان سے تو لہٰذا صرف زبان سے ہوتی ہیں تو معلوم ہوا شکر اگر زبان سے ہو کس سے ہو اور وصف اختیاری پر ہی ہوگا کیونکہ کس نے آپ کے ساتھ احسان کیا اور احسان اختیار سے ہی کرتا ہے نا آدمی ہاں تو شکر تو ہمیشہ اختیاری وصف کے مقابلے میں آئے گا لیکن یہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے دل سے بھی ہو سکتا ہے اور آزاد سے بھی ہو سکتا ہے لہٰذا آپ نے زبان سے کسی کی تعریف کی یہ شکر ہے اور حمد بھی ہے اور مدہ بھی ہے اور آپ نے دل سے یا آزاد سے کسی کا شکر ادا کیا تو یہ شکر تو ہے لیکن حمد اور مدہ نہیں ہے حمد اور مدہ نہیں ہے تو ان میں کونسی نسبت ہے عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے عموم و خصوص کس میں حمد ہاں ایک کو پکڑو نا حمد اور شکر حمد اور شکر حمد اور شکر میں کونسی نسبت جی عموم و خصوص من وجہ ہے اس لیے کیونکہ حمد انعام کے مقابلے میں بھی ہو سکتی ہے اور انعام کے بغیر بھی ہو سکتی ہے لیکن شکر تو صرف کس کے ساتھ ہوگا انعام کے مقابلے میں ہوگا لہٰذا لہٰذا ایک صورت وہ کہ صرف شکر ہو حمد نہ ہو عموم و خصوص من وجہ ہے نا تو صرف شکر ہو حمد نہ ہو وہ صورت بناو دل سے ادا کیا یہ شکر تو ہے لیکن حمد نہیں کیونکہ زبان سے یا آزا سے کسی کی خدمت کی یہ کیا ہے شکر تو ہے لیکن حمد نہیں شکر اور حمد تین مادے بھئی دو مادے افتیرات کے ہوں گے ایک صورت بنے گی صرف شکر ہوگا حمد نہیں دوسری صورت صرف حمد ہوگی شکر نہیں اور تیسی صورت حمد اور شکر دونوں کیا ہو جائیں گے اکٹھے ہو جائیں گے تو کوئی صورت پہلی صورت بناو شکر ہو اور حمد نہ ہو کہ دل سے کیا کرے کسی کی کوئی شکر ادا کرے یا آزا سے شکر ادا کرے تو یہ شکر تو ہے حمد نہیں کیونکہ حمد تو صرف زبان سے ہوتی ہے دوسری صورت بناو حمد تو ہو شکر نہ ہو کسی کی زبان سے تعریف کی اختیاری وصف پر کی لیکن بغیر انعام کی کس کے بغیر انعام یہ صرف کیا ہوئی حمد تو ہے لیکن شکر نہیں کیونکہ شکر تو صرف کس کے مقابلے میں ہوتا ہے انعام تیسری صورت یہ ایسی صورت بناو کہ شکر بھی ہو اور حمد بھی ہو کسی نے آپ کے ساتھ سخاوت کی سخاوت وصف اختیار اور اس پر آپ نے اس کی کیا کر دی زبان سے تعریف کر دی تو یہ شکر بھی ہے کیونکہ انعام کے مقابلے میں ہے اور حمد بھی ہے کیونکہ زبان سے ہے اور وصف اختیاری پر ہے اور چاہیے انعام کے مقابلے میں ہوئے غیر انعام دونوں اس میں آ رہی تھیں اگلی نسبت نکالو مدہ اور شکر کے درمیان مدہ اور شکر حمد اور مدہ میں بھی کتنے مدہ اور شکر میں نسبت بیان کرو بھئی کونسے نسبت ہوگی عموم و خصوص من وجہ تو یہاں پر بھی تین مادے ہوں گے دو افتراک کے اور ایک اجتماع افتراک کا پہلا مادہ کسی اس طرف شکر ہو مدہ نہ ہو مثلا دل سے کسی کی شکر ادا کیا یا آزا سے کیا تو یہ شکر تو ہے لیکن مدہ نہیں دوسری صورت بناو مدہ ہو شکر نہ ہو آپ نے زہد کی تعریف کر دی اس کے حسن و جمال پر زبان سے یہ مدہ تو ہے لیکن شکر نہیں کیونکہ انعام کے مقابلے میں نہیں ہے اور یہ وصف غیر اختیاری پر ہے حالانکہ شکر میں اختیاری وصف ہوتا ہے کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ انعام کیا ہوتا ہے اور انعام اختیار سے ہوتا ہے یا بغیر اختیار کے اختیار کے ساتھ اچھا اور تیسری صورت بناو کہ مدہ بھی ہو اور شکر بھی ہو کہ آپ نے زہد کی سخاوت کی تعریف کر دی زبان سے جبکہ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے احسان کیا ہے جی تو یہ کیا ہے مدہ بھی ہے اور شکر بھی ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی معلوم ہوا حمد اور مدہ میں کونسے ہیں اس بات ممخصوص مطلق ممخصوص مطلق اور شکر اور حمد میں کونسی نسبت اممخصوص من وجہ اور شکر اور مدہ میں بھی کونسی نسبت اممخصوص من وجہ کی نسبت ہے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اچھا چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام